موسیقی اور کچھ گزشتہ دن پچھلے جو ہیں وہ اسلامی خبروں کے حوالے سے خاصے گرمہ گرم رہے ایک طرف چائلڈ ریپس ہو رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ معالموں جو ہے وہ اس میں مسلم پروٹیسٹرز جو ہیں وہ بڑے وائلنٹ قسم کے رائٹس کر رہے ہیں اور جلاو گہراو والا سسٹم ہو رہا ہے پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے اور ساری سیچویشن کافی خراب ہے تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اسلامی کیوں ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے لوگ جو ہیں وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ پہنچ کے ان کا مقابلہ جو ہے وہ لوگوں سے شروع ہو جاتا ہے ہندو بھی جاتے ہیں یو ایس میں سارے یورپ میں بیٹھے ہیں سکھ بھی جاتے ہیں بودھسٹ بھی لاکھوں کی تعداد میں یورپ میں رہ رہے ہیں امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں مگر یہ ساری کی ساری جو یہ ایک 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 رزیسٹنس کی رزیسٹنس کی مومنٹ ہے وہ ان سے ہی کیوں دیکھنے کو سامنے آتی ہے اور صرف یہ رزیسٹنس کی مومنٹ ہی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف رزیسٹنس نہیں ہے ادھر کریمینل ایکٹیوٹیز بھی جو ہیں مسلمانوں سے منصوب کی جا سکتے ہیں جیسے کہ جو گرومنگ گینگز تھے لندن کے وہ پریڈومینٹلی مسلمز کمپرائز تھے مسلمان تھے جو وہ اس کی کام کر رہے تھے انہوں نے ہزاروں لڑکیوں کے ریپس جو ہیں وہ اور وہ سارے کے سارے ہر عمر کے تھے کوئی پچاس سے اوپر والے بھی تھے تقریباً ساٹھ سے اوپر بھی ایک دو ایسے تھے اور بیس سال کے بھی جو تھے ان میں تھے اور وہ یوز کر رہے تھے خواتین کو لڑکیوں کو خاص طور پر ایسی لڑکیوں کو جو کہ پہلے ہی ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاؤن انڈسٹری میں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں ان کے کوئی نہ کوئی ڈیڈی ایشوز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے اور وہ عام طور پر فیملی میں ان کا ان کے پرابلمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ کیا کرتی ہیں وہ پاؤن میں چلی جاتی ہیں یا پروسٹیٹیوشن کی طرف چلی جاتی ہیں اور ان کو یوز کرنے والا جو پمپ ہوتا ہے یا پاؤن کا جو بھی بنانے والا ہوتا ہے اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان لڑکیوں کو چلیں وہ ان کو تو لوگ for the other reason ان کو برا سمجھتے ہیں کہ وہ پاؤن پر ڈیوز کر رہے ہیں مگر ایک لحاظ سے وہ یا پھر جو پمپ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ پروسٹیٹیوٹس کا کوئی کو میس یوز کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ ان کو میس یوز کرتا ہے تو بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف گالی عورت کو دے سکتے ہیں کہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے تو یہ گالی جو ہے اس پمپ کے لیے بھی بنتی ہے اور وہ جو پمپ ہے جو ایک لڑکی کو آگے سے آگے ٹرانسفر کرتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے یہ سب کچھ یہ جو گرومنگ گینگز والے ہیں یہ بھی کر رہے تھے یہ بلیک میل لڑکیوں کو کر رہے تھے یہ اپنے دوستوں کو لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو ان کے خود ایک سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کو آگے چلا دیا ان کو ڈرگز کا عادی بنایا جو کہ پروسٹیٹیوشن کی انڈسٹری میں بھی اللیگل پروسٹیٹیوشن کی انڈسٹری میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ لوگ کر رہے تھے اور یہ سارے مسلمان تھے اور اور ڈونٹ یو آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ صرف یہ جو مسلمان ہیں وہ جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ وہ یہی کر رہے ہیں کہ ہاں جی وہ اپنے تک یوز کر رہے ہیں بغیر کسی دوسرے طریقے سے کسی اور کو وہ اسی لڑکی کا یوز کروا رہا ہے نہیں وہ ایک لحاظ سے پمپ ہی ہے نا وہ جس کو آپ اردو کی زبان میں یا پنجابی میں دلال کہتے ہیں یہ بھی سارے دلال ہی تھے اصل میں خود یوز کر لیا تو اپنے دوست کو دے دیا دوست نے یوز کر لیا تو اس نے اس سے آگئی بھیج دیا لڑکیوں کو ڈرگز پل گایا ان کو ان کو تصویروں کے پیچھے اور بہت سے دوسرے چکروں کے اندر ان کو بلیک میل کیا تو یہ سب کچھ مسلمان کر رہے تھے اور اب in the back of their mind کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ برا کر رہے ہیں یا اچھا کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ضرور ان لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یار ہم برا کر رہے ہیں مگر پھر ذہن میں یہ آتا ہوگا یار یہ تو کافر ہے اس نے تو ویسے جہنم میں جانا ہے تو اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہنا جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ کریں گے تو بیسیکلی سم ویر جو نا ہمیشہ ہی اسلام اگر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہیں یہ 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 لوگ جو ہیں وہ جانبو مطلب ہنڈر پرسنٹ اسلام کا قصور ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں مگر اس میں کچھ اسلام کا قصور بھی ہے کہ دیکھیں یہ اس طرح کے ریپسٹ کیوں ہیں ریپ کیوں کر رہے ہیں لوگوں کے لوگوں کی بیٹیوں کے یا لڑکیوں کے ریپس کیوں کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے ایک ریپسٹ ہونے کے لیے انسان کا ایک لیول سے زیادہ گھٹیاں ہونا جو ہے وہ لازمی ہے ہائی رونٹ فیل کہ جی ایک انسان جو ہے وہ چلے انسان میں سو برائیاں ہوتی ہیں لوگوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں مگر ایک ریپسٹ ہونے کے لیے ایک نیکسٹ لیول کی کمینگی چاہیے گرومنگ گینگ چلانے کے لیے میرے خیال ہے اس سے بھی ملٹیپلائی بار تھری فور ٹائمز زیادہ کمینگی چاہیے تو اگر اسلام کیا آپ قصور اس میں نہ بھی مانیں تو پھر اسلام ان کو اس سے روک کیوں نہیں سکا اسلام نے ان کا مورل جو ایک بھینگ ہے اس کو اتنا سٹرانگ کیوں نہیں کیا کہ وہ اس کو روک لیں ان لوگوں کو تو کئی بار جب لوگ بات کرتے ہیں کہ مذہب انسان کو برائی سے روکتا ہے تو میرا ان سے قویسٹن یہی ہوتا ہے کہ یار کیا واقعی مذہب انسان کو برائی سے روکتا ہے اگر مذہب انسان کو برائی سے روکتا ہے دنیا میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ ہمارے سامنے یہ مثال ہے کہ لوگ جو مذہب کے بغیر بھی زندہ ہیں وہ برائی نہیں کرتے اور جو لوگ مذہبی ہیں انتہائی شدید مذہبی وہ زیادہ برے ہیں جیسا کہ کسی مولوی کا لگا لیں کہ چائلڈ ریپ میں اب ایک لڑکا ابھی دیکھیں پاکستان میں کیا ہوا ہے ایک لڑکے بچارے کا پہلے ریپ کی ہے اور بعد میں اس کو گولی مار دی اب بچہ ہے وہ مطلب میں میں اس طرح کی ویڈیوز اور تصویریں دکھانے میں یقین نہیں رکھتا میں نہیں دکھاتا تو اس کو گولی مار دی تو اس کا جو پیچھے گولی ماری ہے اس کو اب دیکھیں گولی بھی اس کے آر پار ہوگی بچارے کے تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یار یہ کس لیول کی بغیر تھی چلے میں اس کو صرف اسلام کو اس کا دوشی نہیں ٹھرا سکتا میں مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا کہ اس میں سوسائیٹی کا بھی قصور ہے فرسٹیشن کا بھی قصور ہے مگر اسلام کہیں نہ کہیں اس ساری سیچویشن میں نظر ضرور آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مولویوں نے مولویوں نے ایک پورا بیمار معاشرہ جو ہے وہ جنم دیا چائلڈ ابیوز جو ہے وہ مولویوں نے اس کو نارملائز کر دیا چائلڈ ابیوز کو مولویوں نے نارملائز کر دیا اب جو بچہ خود مدرسے میں مولوی سے ابیوز ہوا ہے وہ اس کو نارمل بات سمجھتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھ دا ہوں کہ کوئی انسان ابیوز ہوا ہے تو وہ ٹرامٹائز بھی ہوتا ہے اس کو اور بڑے 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 مسئلے ہوتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیز نارم ہو کہ ہر کوئی ابیوز بھی ہوا ہے اور ہر کسی نے ابیوز بھی کیا ہے پھر لوگ اس کو it is not a big deal for them وہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لڑکوں کو ایک بات ہے اسلام کہتا ہے جی پردہ کراو پردہ کراو بھائی عورتوں سے پردہ کرا لوگے تو یہ جو تم نے لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے یہ کیا بات ہے چلیں میں compare کرتا ہوں اس ٹائم grooming gangz نے جن لڑکیوں کو use کیا اور یہ جو ستنہ سولہ سال کا پندرہ سال کا لڑکا تھا وہ دونوں میں کتنا کا فرق ہے مجھے آپ یہ بتائیں چلیں ان grooming gangz والوں کی تو کسی نے سن لی ٹھیک ہے یہ لڑکے کی بھی news میں سوشل میڈیا پہ آگئی بات اب آگے چلے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی باتچیت جو ہے کہیں پہنچے اور شاید کسی کو کوئی سزا that i feel کہ نہیں ہوگی مگر مگر کسی اور ایسے بچے کو تصور کریں جس جو abuse ہو رہا ہے اور ہوئے چلا جا رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے کوئی اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا ہے at least grooming gangz کا مسئلہ سامنے آیا تو انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں جو کے پچاس سے اوپر لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا جو grooming گانگز کے تھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا انہوں نے ان کو ان کو کیا کیا ان کو اب وہ سزا دیں گے اور اور اگر وہ یوکے میں جیل میں بھی پہنچیں گے تو جیل میں بھی زندگی ان کی آسان نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ ان کو کہیں گے ہاں بھائی تم یہ کام کرتے تھے آو نظر آئی در ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہوگا مگر situation سوچنے والی یہ ہے کہ پاکستان میں جو بچے abuse ہو رہے ہیں کیا کیا وہ ان کو اتنا pain نہیں ہوتا جتنا یوکے میں ہونے والوں کو ہوتا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس pain کا حساس نہیں ہے نہ ہماری society یہ سوچتی ہے کہ ان بچوں کو اس چونگل سے ازاد کروانا ہے نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بچہ abuse ہوتا ہے غریب کا تو کوئی دوسری بار اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا کہ ہاں بھائی اس بچے کو کون abuse کر رہا ہے اسے کون harass کر رہا ہے کوئی بچی abuse ہوتی ہے حراس ہوتی ہے اسے کچھ نہیں کہا تک گھروں میں کام کرنے وہی لڑکیاں ان کو لوگ prostitute بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو لوگ prostitute بنا دیتے ہیں کیونکہ کیا ہے کہ ان کے پاس کچھ آ رہا ہی نہیں ہے ہاں بھائی آجو ٹھیک ہے کوئی office میں کام کرتی ہے تو لوگ اس کو بھی prostitute سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ جس جو boss ہے اس کی جو بھی secretary ہے even کہ وہ سمجھتے ہی لوگ یہ ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ use ہوتی ہے اور میں یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کہا تھا شاید انڈیا میں بھی یہ کلچر کچھ حد تک exist کرے گا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو child abuse کا rampant culture ہے وہ بہت زیادہ آگئے ہیں I don't think so کہ انڈیا میں شاید انڈیا کسی پارٹ میں تو ویسا ہو مگر all over انڈیا تو ویسا نہیں ہو that I can definitely say تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی دنیا میں نشے بہت زیادہ ہیں دنیا میں فلان چیز بہت زیادہ ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا مگر یہ چیز جو آپ کے ہاں ہیں یہ کسی اور کے ہاں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یورپ میں کسی کے بچے کو امریکہ میں ہاتھ تو لگا کے دکھائیں ایسا آپ کو اندر کریں گے کہ آپ پوری زندگی نکلنے کے لیے تیس سال سے پہلے آپ بھار نہیں لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ویسے کہتے ہیں ادھر فلان بڑی بے ہی آئی ہے یہ ہے وہ ہے بھائی کبھی اپنے اگر سات بچے پیدا کی ہیں سات میں سے آپ کا سب سے پوچھو تو صحیح ان میں سے کتنے sexually abused ہوئے ہیں کسی نے ان کے ان کے کوشش کرنے کی کوشش بھی کی ہے ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہیں بڑی مشکل باتیں ہیں جو کہ شاید ہم لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر all notifications پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی notification miss نہ ہونے پائے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں اس ویڈیو کو لازمان لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈبیک مجھ تک پہنچ سکے موسیقی